سونیا بیمل نے میری بجائے اسے ٹوکا سونیا کی گتھڑی میں ہرزی سی ہوئی دیکھو کون بیٹھا ہے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا مجھ سے اس کا چہرہ نہ دیکھا جا سکا اس کے گالوں کا سنہرہ رنگ جیسے چل رہا تھا آنکھیں انگارہ تھی پیوٹے سوجی ہوئے تھے نتنے اور ہونٹ پھڑ پڑا رہے تھے پھر اس نے اپنا مو چھپا لیا وہاں سے نکل کر مجھے ایک دن بھی چین نہیں ملا میں نے ڈولتی ہوئی آواز میں کہنے کی کوشش کی کتنی ہی بار تمہارا خیال آیا لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں تھیں جو میں نہیں آ سکا میں تمہیں نہیں بھولا تھا تمہیں کون بھول سکتا ہے تم اتنی اچھی اتنی میری زبان لقنت کر رہی تھی مجھے یقین تھا کہ تم میرے آنے کی توقع کر رہی ہوگی چلتے وقت میں نے تم سے وعدہ بھی کیا تھا مجھے سب کچھ یاد ہے وہاں کی ایک ایک بات گھر کا سارا نقشہ یہاں تک کہ دیواروں کا رنگ بھی تمہارے ہاتھ کے کھانوں کا ذائقہ تمہارے کپڑوں کے رنگ مجھے سب کچھ یاد ہے اتنی دن ساتھ رہا تھا لفظ میرے موں میں گڑھ مڑھ ہو گئے تھے نجانے میں کیا کہنا چاہتا تھا اور کیا کہہ رہا تھا اس کی سسکاری سن کے میرے ہوا زور منتشر ہو گئے مت رو مت رو میں نے مصطرب لہجے میں کہا قسمت نے ہمیں پھر ملا دیا ہے میں اب تمہارے سامنے موجود ہوں سمجھو آج سے سارے دکھ ختم ہو گئے سمجھو مجھے آج ہی جیل سے رہائی ملی ہے مجھے سب معلوم ہو گیا ہے بیمل بابو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے یہ کہا مجھے خود بہت احساس ہوا کہ مجھے خود بہت احساس ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے چھوچری سے آگئی میں نے اپنا حلق تر کرنے کے لئے چند لمحے توقف کیا میں نے ان سے بیمل بابو سے کہا ہے کہ یہ بمبئی چلے جائیں میری آواز بھٹکی ہوئی تھی چند دن بعد مجھے بھی وہاں پہنچ جانا ہے میں آ جاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ساتھ رہیں گے وہاں اور لوگ بھی ہیں میں تمہیں اپنے ساتھ ایدرباد لے چلتا لیکن میں اکیلا نہیں ہوں سامنے کی برت پر یہ میرے باجان سو رہے ہیں اوپر کی برتوں پر جو لوگ ہیں وہ بھی غیر نہیں ہیں تم گھٹن محسوس کرو گی اور پھر میں تو آ ہی رہا ہوں تمہیں شاید زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے وہیں تم سے ٹھیک ترام باتیں ہوں گی وہاں وقت ہی وقت ہوگا اس نے کوئی جواب نہیں دیا بیمل کے ٹکنے پر بھی نہیں میرے سر میں بھن بھنہ ہٹسی ہو رہی تھی وہ اپنے آپ میں بندی بیٹھی رہی مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ اس سے اور کیا کہوں اس کے سامنے میں خود کو بھی اجنبی لگ رہا تھا سونیا سونیا بیمل نے آہستگی سے اسے دوبارہ مخاطب کیا اس کی لمبی لمبی انگلیاں اپس میں پیوست تھی وہ قسم سانے لگی یہ کیا بیمل شکائیتی لہجے میں بولا تم نے سنا زہیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ دلونوں کی دراز سر ہلا کے رہ گئی تم نے جیسا مجھے بتایا تھا یہ بلکل ویسے ہی ہیں میں نے اپنے دماغ میں ان کی جو تصویر بنائی تھی یہ اسے بہت ہی ملتے جلتے ہیں کسی راج کمار یا شہزادی کی طرح ان کا چہرہ مجھے اجنبی محسوس نہیں ہوا وہ تیزی سے بولا سونیا کے سراپا میں ایک ثانیے کے لیے کوئی چمک سی اٹھی اور مانت پڑ گئی بیک تیار میرا جی چاہا کہ اسے اپنے بازوں میں بھر لوں اسے خوب پیار کروں اس کے تمام آنسو بھی لوں لیکن میرے بازوں اینٹھتے رہے پھر بیمل بھی چک ہو گیا دیر تک سکوت تاری رہا یہاں تک کہ گاڑی کے لفتار مدھم پڑنے لگی میں نہیں اٹھا سونیا کو اس حالت میں چھوڑ کر اس کے پاس سے افشانہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا تھا میں اپنے ذہن میں وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا جو سونیا سے کہہ سکوں اور اسے تسلی دے سکوں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو اور میرا کہاں سبر رائے گا گیا ہو یا میری زبان سے کوئی لرزش ہو گئی ہو وٹھل کہتا تھا آنکھوں کی روشنی اتنی ضروری نہیں جتنی سر کی ضروری ہے سر میں اندھیرہ بھر لو تو آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتا اسی لمحے بیمل مجھ سے معذرت کر کے اٹھ کھڑا ہوا صاف ذائع تھا کہ وہ مجھے سونیا سے بات کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے میری زبان سے ایک لفظ نہیں پھوٹا چند منٹ بعد بیمل واپس آیا تو گاڑی آہستہ آہستہ رکنے لگی تھی کوئی اسٹیشن آ رہا تھا اباجان کی یہ آنکھ کھل جانے کا اندیشہ تھا لیکن میں وہاں سے نہیں اٹھا میں نے سوچ لیا تھا اباجان بیملک کی جگہ سونیا کے پاس مجھے بیٹھا دے کر چونکیں گے تو میں ان سے کوئی بھی بہانہ کر دوں گا کہہ دوں گا سونیا میرے ایک محسن کی بیٹی ہے گاڑی ٹھیری تو اباجان آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے اور وہی ہوا ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو تھٹک سی گئیں لیکن دوسرے ہی لمحے وہ مسکرانے لگے انہوں نے پیرو کو آواز دی پیرو پہلے ہی جا گیا تھا اور نیچے اترا ہی چاہتا تھا گاڑی کسی غیر متوقع سٹیشن پر ٹھہری تھی سٹیشن پر چہل پہل نہیں تھی پیرو کے ساتھ زورہ اور مارٹی بھی یک کے بعد دیکھرے نیچے آ گئے وہ تینوں بھی مجھے سونیا کے پاس اتنے قریب بیٹھے دے کر حیران ہوئے لیکن مو سے کچھ نہیں بولے میرا یہاں بیٹھنا ان کے لئے اتنا عجیب نہیں ہوگا جتنا ہم تینوں کا گمسم ہونا بیمل ہی کو اس کا احساس ہوا وہ مجھ سے مارٹی زورہ اور پیرو کے مشاگل کے بارے میں پوچھنے لگا اس کی آواز اچھٹتی ہوئی تھی مجھ سے کوئی جواب نہ پن پڑا تو میں نے کہہ دیا یہ سب بمبئی میں تجارت کرتے ہیں بیمل نے زیادہ پوچھ کچھ نہیں کی مارٹی نے ڈبے سے اتر کے تحقیق کر لی تھی کہ آگے لائن کلئر نہیں ہے گاڑی کے دوبارہ حرکت میں آنے میں دیر لگ گئی میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا اور بیمل کو اپنے امتحانات اور موضوعات کے بارے میں الٹے سیدھے جوابات دیتا رہا پھر میں نے اٹھنے کا ارادہ کی اور کنکھیوں سے سونیا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی وہ یوں ہی سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی میں بس دو دن بعد وہاں پہنچ جاؤں گا میں نے بدبود آتے ہوئے کہا سونیا نے ضرور سن لیا تھا اس کے بدن میں اچانک ایک تلاتم سا نمودار ہوا اس کی آنکھوں میں بھومر آیا ہوا تھا میں تیزی سے پلٹ کے سامنے کی برت پرہ بیٹھا میری سانس اکھڑ گئی تھی یہاں آکے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت دور سے باگتا ہوا رہا ہوں اور میرا جسم ٹوٹ پھوٹ کیا ہے سونیا کی آنکھوں میں کوئی سمندر بھرا تھا اس کی نظریں میرے سارے جسم میں سوئیوں کی طرح چوبی ہوئی تھی بیرو کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے میرا سر اپنی آگوش میں چھپا لیا میری کمر پر آہستہ سا گھونسے مارنے لگا میرا سینہ امر رہا تھا لیکن میں رو بھی نہیں سکتا تھا میں نے اپنے آنسو آنکھوں ہی میں کھونٹ رکھے تھے سپہر کا وقت تھا گاڑی کسی سٹیشن پر رکی تو وہ کھانے پینے کا سامان لے آئے میں نے صاف مانا کر دیا تھا سونیا اور بیمل نے بھی کچھ نہیں کھایا حالانکہ ابباجان نے ان سے بہت اسرار کیا تھا مارٹی اور پیرو کی باتوں سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ایک لکھ سٹیشن ناک پور ہے بمبئی جانے کے لئے بیمل کو ناک پور ہی میں اترنا چاہیے تھا بیمل سے اس کا ارادہ پوچھنے یا اسے ٹکتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اگر اس نے میری بات مان لی ہے تو اسے خود احساس ہوگا بہتر یہی تھا کہ وہ بمبئی چلے جائیں مجھے یقین تھا بھانجولین کے ساتھ سونیا کا دل کچھ پہل جائے گا شیپارہ بھی وہاں موجود ہے سونیا مولوی اکرم کے ہاں فاروخ اور فریال بغیرہ کے ساتھ بھی ٹھہر سکتی تھی پھر پیرو دادا کا گھر بھی تھا جہاں کیتا اور اس کی ماں ہم وقت اس کا خیال لگتی لیکن ناکپور اترنے سے پہلے مجھے بیمل کو کچھ روپے دے دینے چاہیے تھے میری جیم میں چیک بک تھی نکتی نہیں تھی بمبئی کے بینک میں ساٹھ ہزار چھوڑ کے تقریباً سارے روپے محفوظ تھے میں چیک کارٹ کے اسے دے سکتا تھا دو دن تک انہیں وہاں کسی اچھے ہوتل میں رہنے کے لیے روپوں کی ضرورت پڑے گی چیک کی وصولی میں دیر لگ سکتی ہے اچھا تھا کہ نکت رقم ان کے ساتھ ہو اور چیک کا یہ تھا کہ بعد میں بیمل کے دل میں کچھ اور خیال آ جائے وہ چیک بنانے سے قطرانے لگے مجھے معلوم تھا کہ پیرو کے پاس بھی بڑی رقم نہیں ہے ہاں اباجان کے پاس لکھناؤں میں پتروں کی فروح سے حاصل کی ہوئی ڈھائی لاکھ روپے کی رقم موجود ہوگی اس میں سے انہوں نے زیادہ زیادہ کتنا خرچ کیا ہوگا اباجان سے روپے مانگنے کی مجھے ہمت نہیں پڑتی تھی پیرو کے ذریعے ہی ان سے کہلوایا جا سکتا تھا لیکن پیرو کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھلانا مناسب نہیں تھا اباجان فوراں سمجھ جاتے کہ پیرو کو ان کے پاس میں نے بھیجا ہے اور رقم کی ضرورت اصل میں مجھے ہے وہ اگر پوچیں گے نہیں تو سوچیں گے ضرور کے آخر ریل کے ڈبے میں رقم کی یہ ضرورت اچانک کیسے بھیج آگئی میں سوچتا رہا کہ اباجان سے کس طرح کہوں اگر انہوں نے منع کر دیا منع کر دیا تو بہرحال میرے پاس چیک بک موجود ہے شاید وہ منع نہ کریں میں ان سے بات کرنے کا عظم کر لیا میں جھجکتا ہوا ان کے پاس ان کی برد پر پہنچا پھر میں نے اس دگی سے کہا مجھے کچھ روپوں کی ضرورت ہے انہوں نے چونکر مجھے دیکھا مگر دوسرے ہی لمحے اپنے سرحانے رکھا ہوا چرمی کیس میری طرف بڑھا دیا دوسرے ہاتھ سے انہوں نے جیب سے چابی نکالی اور بولے اس میں سے لے لو میں نے چرمی کیس چادر کی آڑ میں کھولا اس میں کہیں گڑیاں رکھی ہوئی تھی یہ ساری رقم نہیں تھی یقیناً اباجان نے باقی رقم کہیں اور بھی رکھی تھی میں نے سو سو کے نوٹوں کی ایک گڑی نکالی میرے اندازے کے مطابق دس ہزار روپے ہوں گے گڑی بندی کی جیب میں رکھ کے میں نے چرمی کیس بند کیا اور اباجان کے حوالے کر دیا روپے جیب میں آنے سے مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی کوئی دیر تک میں اپنی جگہ چپ بیٹھا رہا پھر میں نے بیمل کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اس کے میرے پاس آنے سے اباجان کا ماتھا ٹھنکا ہوگا کہ میں نے یہ رقم کس کے لیے لی ہے لیکن مجھے اس بات کی اتنی فکر نہیں تھی بیمل کے آ جانے پر اباجان نے اس طرف نظر نہیں کی ناپور آ رہا ہے میں نے بیمل سے سرگوشی کی میں نے بیمل سے سرگوشی کی یہاں سے بمبئی کے لیے گاڑی مل جائے گی وہ اس بات میں سر ہلانے لگا مجھے شاید زیادہ وقت نہ لگے اس عرصے میں تم بمبئی کے کسی اچھے ہوتل میں ٹھائر جانا میرا خیال ہے تاج مہل ہوتل مناسب رہے گا وہ سب سے بڑا ہے اونچے ہوتلوں میں مسافروں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے میں کوئی وقت نہیں دے سکتا لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ جل سے جل پہنچاؤں تمہیں میرا انتظار کرتے رہنا ہے چاہے مجھے دو دن سے زیادہ لگ جائیں شاید ایسا ہو نہیں وہ ہموشی سے سنتا رہا کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میرے آنے کے بعد سمجھو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے گڑی اپنی نشست کے نیچے دبا رکھی تھی یہ رکھ لو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گڑی خسکاتے ہوئے کہا یہ کیا ہے گڑی دے کر اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئے کچھ نہیں ہے باس اسے رکھ لو تمہیں وہاں ضرورت پڑے گی میرے پاس ابھی کچھ پیسے ہیں وہ ذرا سیما لہجے میں بولا پھر بھی احتیاط تن انہیں رکھ لینا چاہیے نہیں نہیں وہ کسی قدر پیچھے ہٹ کے بولا منع کرو گے تو مجھے دکھ ہوگا کیا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تم نے ابھی ابھی مجھے کیا کہا ہے سب دیکھ رہے ہیں انکار مت کرو مگر وہ قسم سانے لگا مگر کچھ نہیں میرے ترشی سے کہا پھر کیا میں یہ سمجھوں کہ جو تم نے کہا تھا سب غلط تھا لیکن اس کی شاید ضرورت نہ پڑے دو دن بعد تو آپ آ ہی جائیں گے وہ کوئے ہوئے انداز میں بولا پھر بھی رکھ لینے میں کیا حرچ ہے اس نے بہت انکار کیا لیکن میری زد پر آخر خار مان لی گڑی جیب میں ڈال کے وہ ندامت کا اظہار کرتا رہا اور کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا پھر اس واپ سمیٹنے کے لیے اٹھ گیا وہ پہلے سے زیادہ شکستہ اور عرضتہ نظر آ رہا تھا اپنی برد پر جا کے اس نے سونیا سے کچھ کہا سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا ان کے پاس زیادہ سمان نہیں تھا ایک بستر بند دو سوٹ کیس چمڑے کا ایک کھلا ہینڈ بیک انہیں سمان سمیٹھتے دیکھ کر ابباجان بیمل سے پوچھے بغیر نہ رہ سکے کہ کیا وہ ناک پر اترنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں بیمل نے ہج کچھاتے ہوئے کہا کچھ پروگرام بدل گیا ہے اچھا ہمارا حیال تھا کہ سفر ساتھ ساتھ کٹے گا بس سوچا پہلے بمبئی کیوں نہ چلیں ابباجان تذب عذب میں پڑ گئے لیکن وہ بیمل سے اور کیا پوچھ سکتے تھے چھپ ہو رہے سونیا برد پر بچاوا گدہ ہٹانے کے لیے ایک بار اٹھی تھی پھر پاؤں لٹکا کے بیٹھ کے اس کا رخ میری ہی طرف تھا لیکن اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ساڑی کے پلو کے گھونگٹ نے اس کا آدھا چہرہ اجھل کر دیا تھا ساڑی پر شکنے پڑی ہوئی تھی ہوا کا تیز جھونکا آتا تو اس کا گھونگٹ اڑا دیتا اور اس کے چہرے پر بالوں کی لٹیں بکھر جاتی سونیا کا قط پہلے ہی نکلتا ہوا تھا ساڑی میں وہ اور لمبی تیکھی ہو گئی تھی اس کے ترشے ہوئے ہونٹوں پر ابھی تک لرزش تھی رخصاروں کا سونے جیسا رنگ کملائیا ہوا تھا سونیا کو میں نے متدد بار دیکھا تھا ایک زمانے میں تو روزی دیکھتا تھا لیکن اس وقت وہ مجھے کوئی مجسمہ لگ رہی تھی ترشہ ہوا قدرت نے جیسے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو شائستہ اور پروکار بیمل ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاں سے اس کے رشتے آئے تھے سونیا کسی محل ہی میں موضوع لگتی جیل میں بھی جب میں اسے پڑھانے جاتا تھا اس کی چھپ بہت سی لڑکیوں سے لگتی ٹھہر ٹھہر کے ہلکی دھیمی آواز میں باتیں کیا کرتی تھی میں نے کبھی اس کے لباس پر ایک دھبا نہیں دیکھا تھا کتابوں گھر کی آرائش اور کھانوں ہر بات سے اس کی نفاست پسندی چھلگتی تھی جتنی وہ نازک ہے اتنے ہی اس کے احساسات بھی نازک ہیں سونیا کو اداس دے کے میرا دل بہت خبر آ رہا تھا بار بار میری نظریں اس کی طرف مرکوز ہو جاتی تھی مجھے امید تھی اس دوران کسی بار وہ مجھے ضرور دیکھے گی مگر اس نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی پتہ نہیں بیمل نے اسے کیا بتایا ہوگا گاڑے کی ربطار سوست پڑھنے کے ساتھ ساتھ بیمل کا استراب بڑھ گیا ناکپور شہر کے آثار کھڑکیوں سے نظر آنے لگے تھے تھوڑی دیر میں وہ چلے جائیں گے پھر ڈیبے میں ہم ہی رہ جائیں گے میں نے ان سے جانے کو کہہ تو دیا تھا لیکن اب مجھے کچھ عجیب معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں کل صبح تک وہ مسلسل سفر کرتے رہیں گے شاید انہیں شاید یوں نہیں جانا چاہیے تھا بیمل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ پولیس ان کے پیچھے ہیں وہ بہت ہوا سپختہ گھبر آیا گھبر آیا نظر آ رہا ہے راستے میں کسی کو شک ہو گیا تو نئی علچنے پیدا ہو سکتی ہیں بمبئی تو اب پہلی مرتبہ جا رہا تھا بمبئی کا ہنگامہ دیکھ کے دونوں بیسے ہی اکتا جائیں گے میرے جی میں آئی انہیں روک لوں جیسے اب باجان پیروز زورا اور مارٹی وغیرہ ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی کیوں نہ چلیں جس طرح وہ سب وہاں رہیں گے یہ بھی رہ لیں گے اس اسنا میں گاڑی ناک پور اسٹیشن میں داخل ہو گئی ٹھیک نہیں تھا میں بھلا ان سے کیا کہوں گا اور اب باجان کیا سوچیں گے درمیان کا یہ مختصر عرصہ وہ کسی طرح گزار ہی لیں گے آہر گھر سے بھی تو یہاں تک آئے ہیں ناک پور سے بردان حاسی دور ہے آگے وہ اور دور ہوتے رہیں گے جیلر صاحب نے تمام ہندوستان میں منادی تو نہیں کرا دی ہوگی بی ملک ہوش مند تعلیمی آفتہ نوجوان ہے سنبھل سنبھل کے ہی قدم اٹھائے گا میں نے رکتے رکتے ٹھہر گیا سونی ابھی کڑی ہو گئی تھی دروازہ کھلتے ہی پہلے مارٹی اترا اور اس نے زورہ کی مدد سے دونوں سٹکیس اور بستر بند نیچے اتار دئیے بی مل نے اباجان کو سلام کیا میرا خیال تھا سونی ابھی انہیں سلام کرے گی مگر اسے تو جیسے اپنی کوئی سدھ بودھ نہیں تھی وہ بی مل کے پیچھے سے اہمی ہوئی ایک طرف کھڑی رہی اس کا چہرہ میرے مقابل تھا پتھر کی آنکھیں رکھ ساروں پر ویرانی چھائی ہوئی وہ چکرائی چکرائی گری گری سے نظر آتی تھی بی مل نیچے اتر گیا تو وہ دروازے تک چلی اباجان بھی انہیں رکھ ست کرنے کے لئے گھڑے ہو گئے تھے میں نے ارادہ کیا تھا جتنی دیر گاڑی ٹھہرے کی میں انہیں کے پاس رہوں گا اور جو میں سونی اصن نہیں کہہ سکا تھا اس دوران کہنے کی کوشش کروں گا سونی کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے دروازے تک پہنچ کے وہ ٹھہر گئی اور اس نے پلٹ کے میری جانب دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی تھی میرے سارے جسم ایک سرد لہر سے اٹھی سونی کی سانس چل رہی تھی اس نے اپنے ہونٹ پیچھ رکھے تھے اباجان قریب ہی کڑے تھے میں نے سونی کو سہارا دینے کے لئے قدم پڑھائے اور مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے گلے ملنے کی عرض مند ہے اس کے آنکھیں یہی کہہ رہی تھی بے اختیار میں نے اپنے بازو پھیلا دیے سونی جیسے ٹوٹ کے گری دوسرے ہی پل وہ میرے بازووں میں سمٹی ہوئی تھی اس کا دل اس کے سینے کی تیز تیز دھڑکنیں سن کے میرا جسم لرسنے لگا میں نے اسے اور زور سے دبوچ لیا سونی چند لمحوں تک سسکتی رہی ایسا ملوم ہوتا تھا جیسے وہ میرے اندر پیوست ہو جانا چاہتی ہے میرے جسم کا جز بن جانا چاہتی ہے مگر یک ایک اس کی گریفت ڈھیلی پڑ گئی اس کی گردن میرے شانوں پر ڈھولک گئی اسی لمحے مجھے اباجان کی چیخ سنائی تھی مجھے نہیں معلوم کیا ہوا میرا جسم مفروچ ہو گیا تھا اباجان نے چھپٹ کے سونیا کو مجھ سے چھین لیا تھا انہوں نے اسے فوراً برت پر لٹا دیا ان کی چیخ سن کے مارٹی زورا اور بیمل آنن فانن اوپر چڑھائے تھے میں گنگ نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور سب سونیا کے گرد گھیرہ ڈال کے بیٹھ گئے اسی دم پیرو میری طرف لپکا راجہ اس کی سنسناتی آواز میری کانوں میں کنجی وہ مجھے جنجوڑ رہا تھا چلدی بول کون ہے یہ یہ سونیا میری زبان ٹھٹھر گئی سونیا کون سونیا اب ان کو جلدی بول یہ جیلر صاحب کی لڑکی سونیا ہے میں نے ہاپتے ہوئے کہا وہ میں وہ مجھے ہر چیز گھومتی نظر آ رہی تھی دیری نہ کر وہ غصے سے بولا اور مجھے چھڑکے دینے لگا میں نے اسے نہ جانے کیا بتایا ٹھیک ہے راجہ وہ میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا اسے کیا ہو گیا دادا کچھ نہیں راجہ ابھی ہوش میں رہنا ایک تم ہوش میں وہ تیزی سے بیمل کی طرف پلٹ گیا بیمل سونیا کے پیر پکڑے پاگلوں کی طرح اسے پکا رہا تھا زہرہ نے بدکت تمام اسے کھینچ کے سونے کے پاس سے ہٹایا بیمل مجھ سے آکے چمٹ کے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا میری آنکھیں سرد پڑی تھی میں بے حص و حرکت کھڑا انہیں دیکھتا رہا مارٹی نے ساری کھڑکیاں گرا دی تھی اباجان نے سونیا کو چادر سے ڈھاپ دیا چند لمحے اباجان اور پیرو اس کے سرحانے بیٹھے سرگوشیاں کرتے رہے اباجان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا کسی تخیر کے بغیر انہوں نے اپنا سامان اور جیبے ٹٹولنا شروع کر دی نوٹوں کی بہت سی گٹیاں انہوں نے پیرو کے حوالے کر دی پیرو نے انہیں میری جیبوں میں ٹھوس دیا اور کچھ زہرہ اور مارٹی کی طرف پھینک دی زہرہ دروازے کی طرف پست کر کے ہینڈل تھامے کھڑا تھا ادھر مارٹی نے سامان سمیٹ لیا تھا اسی وقت پیرو بیمل کے پاس آیا اب ان کی بات دھیان سے سنو اس نے بیمل کا بازو تھام کے تیز لہجے میں کہا ابھی اپنے کو باندھ کے رکھو بابو صاحب وہ چلا گیا ہے پر تم کو ابھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھ رہا ہے ابھی پولیس آئے گا سمجھا ادھر پولیس آئے گا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا جیسا ہوا ہے ان کو ویسا ہی بولنا ان لوگ سے کچھ مت چھپانا ایک بھی بات نہیں اپنے لوگ ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر اپنے رہنے سے اور الٹا ہو جائیں گا اور ایک تم فکر نہیں کرنا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی راجہ وہ میرے گالوں میں انگلیاں گاڑ کے بولا بڑا صاحب ادھر اکیلہ ہے اس کو پریشان مت کرنا وہ یہ کہتا ہوا سمان اٹھا کے نیچے اتر گیا چلتے چلتے بھی وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اور بیمل کو تلقین کرتا رہا ان کے جاتے ہی ابا جان نے کھڑکیاں اوپر کر دی اور بیمل کے پاس آکے بیٹھ گئے انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیے بیمل ان کے شانے سے لکے بھی لکنے لگا کچھ ہی دیر میں گاڑی رنگنے لگی اور پچھلے ڈیبے ابھی پلیٹ فارم کے کنارے تک آئے ہوں گے کہ ابا جان نے اٹھ کے زنجیر کینچ دی اچانک پئی ایک ہزٹنے کا شور بلند ہوا گاڑی جھٹکے لیتی ہوئی رک گئی کیسے ہی گاڑی ٹھہری ابا جان نے دروازہ کھول کے چلانا شروع کر دیا ڈاکٹر ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کو بھلاو وہ مسلسل چیخ رہے تھے مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں انہیں چیختے دیکھ کر میں بھی دروازے کی طرف لپکا میں نے غیر ارادی طور پر نیچے اترنے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ابا جان نے مجھے رک لیا اور کوہنی مار کے اندر کی جانب تھکا دے دیا سورہی ڈوبنے کے قریب تھا بہت سے مسافر نیچے اتر آئے تھے ایک طرف سے گاڑ اور اس کے ساتھ کچھ سپاہی ہمارے ڈبی کی طرف تیز قدموں سے چلے آ رہے تھے تھوڑی دیر میں ہم ریلویت تھانے میں پولیس آفیسر کے سامنے بیٹھے تھے ہمارے اردگیت سپاہی کھڑے تھے تھانے کے گیٹ پر لوگوں کا حجوم کرٹھا ہو گیا تھا قریب ہی اسٹریچر پر سونیہ لیٹی تھی اور میں اس کے اس طرف بیٹھا وہ بھاری جسم گندمی رنگت کا ایک ادھر عمر پولیس آفیسر ابا جان سے سوالات کر رہا تھا یہ کس کے ساتھ ہے اس نے اسٹریچر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درشتی سے پوچھا اپنے ہی ساتھ سمجھئے ابا جان نے اٹکتے ہوئے جواب دیا کیا ہوا ایسے خدا جانے کیا ہو گیا اچانک بلکل اچانک ابا جان کی آواز ڈکمکا رہی تھی نام پولیس آفیسر نے سرد لہجے میں پوچھا آپ کا نام سفدہ رلی ابا جان نے بیتابی سے کہا مگر آپ یہ سب کچھ بعد میں پوچھ لیجئے گا پہلے کسی ڈاکٹر کو بلائیے ڈاکٹر بھی آ رہا ہے پولیس آفیسر کی متجسس نظریں ابا جان کے چہرے پر مچل رہی تھی اس بیچ ادھر کی کاروائی بھی ہو جائے جیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن ڈاکٹر کب آئے گا آدمی بھی دیا گیا ہے وہ تندی سے بولا کیا کرتے ہیں آپ تھوڑی بہت زمیداری ہے کونسی جگہ رہتے ہیں بمبئی میں ابا جان نے جواب دیا زمیداری بھی بمبئی میں ہے جی وہ فیضاباد میں ہے ابا جان ناکواری سے بولے یہ لڑکی آپ کی کون ہے ابا جان کو جواب دینے میں دشواری پیش آئی انہوں نے پہلے بیمل کی طرف پھر میری طرف دیکھا اگر ہم دونوں کا درمیان میں دخل دینے کی ضرورت نہیں پڑی اسی دورانے ایک سپاہی ہاتھ میں ڈاکٹر کا بیک سنبھالی اندہ داخل ہوا اس کے پیچھے ایک سفید پوش مومر شخص بھی تھا وہی ڈاکٹر ہوگا پولیس آفیسر اپنے نشت سے اٹھ گیا ہم بھی کڑے ہو گئے ڈاکٹر سونیہ کا سٹریچر کی طرف پڑھا تو میرا دل دہلنے لگا مجھ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا پولیس آفیسر نے سونیہ کے بدن سے چادر ہٹا دی سونیہ کا چہرہ پھر میرے سامنے تھا پہلے سے بدلہ ہوا اور سکون مسکراتا ہوا سا اباجہ نے شاید اس کے بال کھول دیئے تھے سرکی مائل سیاہ بالوں کی اوٹ میں اس کا چہرہ کسی پھول کے مانت کھلاوہ تھا یہ چاند کی طرح روشن تھا لگتا تھا اس نے آنکھیں موندلی ہیں اب یہ بھی کھول دے گی اے کاش یہ آنکھیں کھول دے میرا دل دعائیں کر رہا تھا اے خدا یہ آنکھیں کھول دے میں اس سے ایک بات کہہ سکوں جو اس کی مرضی ہوگی جو یہ کہے گی میں وہی کروں گا سونیہ نے آنکھیں نہیں کھولی ڈاکٹر چند ثانیوں تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا اس نے جھڑکتے ہوئے سونیہ کی کلائی ٹٹولی اور سینے پر آلہ رکھ کے دیکھا بیمل کا موں کھولا ہوا تھا وہ دہشہ زدہ آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کو چند لمحوں سے زیادہ نہیں لگے وہ پولیس آفیسر کو اشارہ کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا سونیہ کا بدن دوبارہ چادر سے چھپا دیا گیا اباجان نے ڈاکٹر سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ سر چھپائے ہموچ بیٹھا رہا اور اباجان کا کندہ تھپ تھپ آتا ہوا اٹھ گیا بیمل گڑ گڑھ آتا ہوا کچھ دور تک ڈاکٹر کے پیچھے چلتا رہا مگر آگے اسے سپاہیوں نے تھام لیا بیمل مو چھپا کے سس کاریاں بھرنے لگا ڈاکٹر کو دروازے تک پہنچا کے پولیس آفیسر واپس آیا تو اس نے سپاہیوں کو سٹریچر اٹھانے کا حکم دیا ہم بھی ساتھ جانے کے لئے بڑھ گئے تھے مگر پولیس آفیسر کی بھاری آواز نے ہمیں روک دیا آپ ابھی یہی رہ رہیے پر اسے آپ کہاں بیج رہے ہیں اباجان لبکتے ہوئے بولے ڈاکٹر کا کام ابھی باقی رہ گیا ہے پولیس آفیسر نے ہشونہ سے کہا لیکن لیکن اباجان اس کی تند نظریں دیکھ کے چھپ ہو گئے تسلی سے بیٹھو وہ تلخی سے بولا جو کچھ آپ سے پوچھا جائے اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیجئے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیجئے آپ تجربہ کار آدمی معلوم ہوتے ہیں معاملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمیں آپ سب کے بیانات کی ضرورت پڑے گی مجھے اندازہ ہے اباجان ساری علاقے بولے مجھے خوب اندازہ ہے آج ہی بات ہے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا ڈاکٹر کہتا ہے یہ آدھ گھنٹا پہلے ہی ختم ہو چکی تھی ہو سکتا ہے تقریباً اتنے ہی وقفے سے یہ بے سدھ ہے کیا بیماری تھی اس کو کوئی بھی نہیں کچھ دیر پہلے اچھی بھلی تھی پھر ایک دم یہ کیا ہوا وہ جھڑکتی ہوئی آواز میں بولا کیا کہا جا سکتا ہے یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے اس کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہم وہ ٹھہر کے اپنے برابر بیٹھے وے سپاہی کو سرگوشی میں کوئی ہدایت دینے لگا سپاہی کاغلز پر تیزی سے کچھ لکھ رہا تھا دیکھو بڑے میاں پولیس آفیسر کا لہجاب ادلاوا تھا اس کے تحاطب سے اباجان پر استراری کیفیت تاری ہونے لگی اپنے بارے میں تم کو پتہ نہیں ہے وہ مو بنا کے بولا ہم نے اب تک بہت لحاظ کیا ہے لیکن ہم سیدھے آدمیوں کے ساتھ سیدھے ٹیروں کے ساتھ پھر بہت ٹیرے ہیں ایسی ویسی کوئی بات ہو تو ابھی بول دو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اباجان کپ کپ آتے ہوئے بولے ہم ایک نمبر صاف بات کہہ رہے ہیں ہم سے الٹا سیدھا بولو گے تو سب الٹا ہو جائے گا ہم سے الٹا سیدھا بولو گے تو سب الٹا ہو جائے گا اپنی مزرگی کا خود خیال کرو ٹھیک ٹھیک سب بول دو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ تم خود بتا دو تو اچھا ہے ورنہ ہم بوچھیں گے تو شکایت مت کرنا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایسے کیسوں میں ہم کو یہ غلط فہمی ہو جائے کرتی ہے ہم کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو تم اسے دور کر دو مجھے وہ طریقہ بتا دیجئے پولیس آفیسر کی پیشانی پر سلوٹے پڑ گئی تم لوگ کہاں جا رہے تھے وہ تہمکانہ لہجے میں بولا ہیدر آباد ہیدر آباد کیوں کام سے کس کام سے ذاتی کام سے یہ دونوں کون ہیں ایک میرا بیٹا ہے دوسرا آباد جان کہتے کہتے رک گئے دوسرا کون ہے وہ تیزی سے بولا اسے بھی بیٹا سمجھئے سمجھئے کیا ساف سا بتاؤ یہ میرا ہم سفر ہے ہم سفر ہے وہ چونکے بولا تمہارا اس کا بس سفر کا ساتھ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں آباد جان دھیمی آواز میں بولے لڑکی تمہاری کون ہے وہ ترش روئی سے بولا لڑکی بھی میری ہم سفر تھی میں پوچھتا ہوں لڑکی سے تمہارا رشتہ کیا ہے وہ ہنچی آواز میں بولا آدمیت کا رشتہ تھا صرف آدمیت کا دیکھئے جناب ایسے سوالات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ لڑکی کے بارے میں ڈاکٹر کی رپورٹ کا انتظار کر لیں آباد جان نے آجزی سے کہا آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے ہم سے ہمدردی کرنے کی بجائے آپ ہمیں کو بڑے میاں جانتے ہو کہاں بیٹھے ہو جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں جانتے ہو تو ایسی باتیں نہ کرتے رپورٹ کا کیا ہم کو انتظار نہیں ہے پر اس سے پہلے تمہاری رپورٹ مکمل کر لیں تو کیا حرچ ہے کوئی حرچ نہیں ضرور کیجئے رپورٹ آنے تک تم لوگ یہی رہو گے جیسا آپ مناسب سمجھیں ابا جان کچھ اور کہنا چاہتے تھے مگر کہنا سکے فقتاں برابر بیٹھے ہوئے سپاہی نے پولیس آفیسر سے کانا پھوسی کے انداز میں کچھ کہا وہ مصطرب ہو گیا اور چلا کے بولا تم لوگوں نے ان کی تلاشی لی اگرد کھڑے سپاہیوں نے ان کار میں کردن ہلائی پولیس آفیسر نے انہیں سخت سست کہا یہاں تک کہ گالیاں بکنے لگا میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہے پولیس آفیسر نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں میں چپ جا بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا مگر جب سپاہی اباجان کی تلاشی لینے کیلئے ان کے سامنے کڑا ہو گیا تو میری رگوں میں کھولون ہونے لگی میں نے درمیان میں دخل دینے کا ارادہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ میں زبان کھولتا اباجان نے آنکھ کے اشارے سے مجھے تحمل کی تلقین کی سپاہی نے سب سے پہلے اباجان ہی کی تلاشی لی اس نے نہ صرف ان کی جیبیں کھکھوڑی بلکہ تمام جسم ٹٹول کے دیکھا اباجان کی ملی کی جیبوں سے نوٹوں کی دو ایک گڑیاں ٹکٹ چند مڑے توڑے کاغذات تو شکستہ نوٹ بکیں ایک بڑی نوٹ بک جیسی چیزوں کے سوا کچھ برامد نہیں ہوا سوا ہی ان کی جیب سے ایک ایک چیز نکال کے پولیس آفیسر کو دکھاتا رہا ویمل کی جیب سے بھی ایک گڑی نکلی وہی گڑی جو ناکور اسٹیشن آنے سے پہلے میں نے اسے دی تھی اس کے علاوہ ایک چھوٹی ڈائری ایک بٹپار رومال کنگی کلم ریل کے ٹکٹ چند کاغذ کاغذ چند کاغذ اور تین چار سو کے کھلے نوٹ اس کے سوا کچھ نے نکلا سپاہی ان دونوں کی تلاشی لے کر میرے پاس آیا میری جیب سے اسے چیک بک بینک سے متعلق تو ایک رسیدین ذریعہ دیا اور رومال نیسا کی دی ہوئی جی بی حمال شریف نیسا ہی کے دی ہوئے گلاب کے پل کی خوشک پتیاں ملی اور چاکو چاکو دیکھے سپاہی کی آنکھیں چمکنے لگیں اس نے اسے بیتابی سے افسر کے حوالے کر دیا مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ میری جیب میں چاکو بھی ہے آفیسر چاکو الٹ پلٹ کے اور دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے حیرت سے بولا یہ کس کی جیب سے نکلا ہے اس کی میری تلاشی لینے والے سپاہی نے مستعدی سے کہا ہاں اس قسم کا ہے افسر بدبدایا ان عزتدار لوگوں کو بھلا ایسا چاکو رکھنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی وہ چاکو پر اس طرح نظریں جمعی ہوئے تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا میں چھپ رہا سپاہی کا ہاتھ میرا جسم ٹٹولتے ہوئے میرے قلعے تک پہنچ گیا تھا ہار کے دانے اس کی انگلیوں میں چھوے تو وہ بے چین ہو گیا یہ کیا ہے وہ بھڑکتی آواز میں بولا ہار ہے میں نے متسر جواب دیا ذرا باہر نکالو اس نے حکم دیا میں نے کسی حجت کے بغیر ہار نکال کے اس کے سامنے کر دیا اب آجان اسے دیکھ کے پلکے چھپکانے لگے ہیرے جواہر کے معاملے میں ان کی نظریں بہت دیز تھی شاید انہیں یاد آ گیا ہو کہ یہ ہار انہوں نے کب اور کہاں دیکھا تھا ممکن ہے انہیں کورا بھی یاد آ گئی ہو سپاہی نے ہار ہاتھوں میں دولتے ہوئے پولیس آفیسر کے سامنے احتیاط سے میز پر رکھ دیا وہ اندھیرہ بڑھ گیا تھا مگر ہار کے سفید موتی دمک رہے تھے پولیس آفیسر اسے ٹھٹولتا رہا کمتی معلوم ہوتا ہے سوچے موتیوں کا اس کے برابر بیٹھے ہوئے سپاہی نے بھی ہار چھو کے دیکھا مجھے شبہ ہوا کہ کہیں چاکو کی طرح ہار بھی اپنی میز پر نہ رکھ لے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اگر اس نے ہار واپس نہ کیا تو میں چھپٹ کے خود اسے اٹھا لوں گا لیکن پولیس آفیسر نے ہار اپنے پاس نہیں رکھا مجھے واپس کر دیا بیٹھ جاؤ بڑے میاں وہ دوبارہ اباجان سے مخاطب ہوا اباجان نے فوراں اس کے حکم کی تعمیل کی ہاں تو تم لڑکی سے اپنا کیا رشتہ بتا رہے تھے آدمیت کا رشتہ اس سے بڑا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے یہی بتایا تھا نا تم نے یہی کہا تھا جناب اباجان نے دھیمی آواز میں کہا ریپورٹ میں کیا یہی لکھ لیا جائے کھلم آپ کے ہاتھ میں ہے آپ آکم ہیں یہ رشتہ ادھر نہیں چلتا بڑے میاں اگر کٹیرے میں جا کے بھی نہیں چلے گا سمجھے ابھی تم کوئی احساس نہیں ہے کہ معاملہ کتنا آ کے جا سکتا ہے ہم تم سب کوئی علاقے کے تھانے کے حوالے بھی کر سکتے ہیں بعد میں ہمیں یہی کرنا پڑے گا وہ لوگ ذرا دوسری قسم کے ہیں ان کی زبان بھی دوسری ہے پہلے آپ میری بات سن لیجئے اباجان نے درخواست کی اور میں یہاں کیا جھک مار رہا ہوں وہ چکے بولا آپ بدگمانی کر رہے ہیں پہلے اپنے دل سے یہ نکال دیجئے تمہارا مطلب ہے کہ جو تم کہتے جاؤ ہم اسے منظور کرتے جلے جائیں یہ بال دیکھ رہے ہو تم سے زیادہ سفید تو نہیں پر ان پر دوب بلکل ہی لگی ہے ساری عمر یہی کھیل تماشا دیکھتے بھی تھی ہے اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا جو تم سے پوچھا جائے اسی کا جواب دو وہ پھر تلمیناتی آواز میں پوچھنے لگا لڑکی کا نام اباجان نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کماری سونیا کماری سونیا وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا جی اور تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا وہ کاغذ دیکھتے ہوئے بولا سبدر علی تم نے اپنا یہی نام بتایا تھا جی ہاں سبدر علی وہ غصے سے بولا لڑکی کون تھی کسی شریف کھرانے ہی سے تعلق رکھتی تھی میں اس کی ذات پات نہیں پوچھ رہا چکر بتاؤ کیسا چکر جناب یہ محض ایک حادثہ تھا لڑکی میرے اور میرے بیٹے کی ہمسفر تھی دلی سے ہم یہ میں نے پہلے بھی سن لیا ہے اتنی سی بات سے کام نہیں چلے گا اس نے راز درانہ لہجے میں اباجان سے پوچھا لڑکی تنہا تھی نہیں اباجان نے تھنڈی سانس بھر کے جواب دیا پھر کس کے ساتھ تھی وہ جنجلا کے بولا آکاش سے اتری تھی وہ وہ اباجان سراسیما نظروں سے مجھے اور بیمل کو دیکھنے لگے انہوں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ پولیس آفیسر کی تیز آواز گونچی ہاں بولو رک کیوں گئے کونسی ایسی بات ہے جو تمہیں بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے ان دونوں کو باہر بھیج دیں لڑکی کو کسی نے مجھ سے ضبط نہیں ہوا میں نے اباجان کی طرف دیکھے بغیر کہا آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھئے میری آواز کام پر رہی تھی آپ کے خیال میں آپ کو ہم پر کوئی شبہ ہے تو اسے دور مت کیجئے میں اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہوں مجھے حوالات میں ڈال دیجئے بگر ان سے فضول سوالات مت کیجئے پولیس آفیسر نے گھورتی نظروں سے مجھے سرتبا دیکھا چاکو اسی کی جیب سے نکلا تھا اس نے بچھرے ہوئے لہجے میں سپاہی سے پوچھا ہاں میری جیب سے نکلا تھا سپاہی کے جواب دینے سے پہلے میں نے چیخ کر کہا میں چاکو چلانا خوب جانتا ہوں یہ ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے تم اس سے بولو یہ پولیس اسٹیشن ہے معلوم ہے پولیس اسٹیشن ہے بگر آپ بھی سیدھی طرح بات کریں تم ایک پولیس آفیسر سے بات کر رہے ہو پولیس آفیسر ہی ہیں خدای فوجدار نہیں ہیں میں نے آپ جیسے پولیس آفیسر بہت دیکھے ہیں کیا بکتا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اب آجان مجھ پر ناراض ہونے لگے یہ پولیس آفیسر ہیں انہوں نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ان کا کام ہی یہی ہے افسروں سے اس طرح بات نہیں کرتے ماف کیجئے وہ اس سے مخاطب ہو کر لجاجہ سے بولے اس کا غصہ کچھ تیس ہے ابھی خون گرم ہے اس کی باتوں پر توجہ مت دیجئے اسے کھونٹے سے باندھ کے رکھو پولیس آفیسر کے برابر بیٹھے ہوئے سپاہی نے گرش کر کہا اسے کوئی زبان بند رکھے صاحب کا غصہ بھی دیکھا نہیں ہے ابھی تک تم لوگوں سے نرمی سے بات کر رہے ہیں تم کو خوش نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا لائے تھے ایک بے جان لڑکی اور نوجوان لڑکی پولیس آفیسر نے سپاہی کو جھڑک دیا اور ترخ لہجے میں بولا ابھی اس نے جرم کا اقرار کیا ہے کیا ہے میں نے ٹھہری ہوئی آباز میں کہا آباجان اپنی کرسی سے اٹھ کر تیزی سے میری طرف لپکے اور کپ کپ آتے ہاتھوں سے میرا شان آچیں چھوڑنے لگے آپ اتمنان سے بیٹھئے میں نے متحوش لہجے میں کہا ان کے کسی سوال کا جواب مت دیجئے ٹھیک ہے یہ ہمیں حوالات میں ڈال دیں ببرو خداکلی ہموش رہ اباجان میری منت کرنے لگے میری آنکھوں میں گھٹن ہونے لگی ایک مدد بعد میں نے اباجان کی زبان سے ببرو سنا تھا تیبت میں ملنے کے بعد سے اب تک انہوں نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی اپنی جگہ بیٹھو بڑے میاں پولیس آفیسر نے دھدکارتے لے جو میں اباجان کو مخاطب کیا یہ ٹھیک کہتا ہے تم چھپ رہو ابھی اس سے ہمیں کو دو باتیں کر لینے دو جناب اس کا کہات درگزر کر دیجئے اباجان نے فریاد کی میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں آپ میڈیکل رپورٹ کا انتظار کر لیں اباجان میرے ہی پاس کھڑے رہے وہ تو جب آئے گی دیکھیں گے میں اس کے لئے ہتھکڑیا مگواتا ہوں اب اس نے کیا اطراف کیا ہے وہ تیش میں بولا آپ کے پاس اس کے سوا کیا رکھا ہے تجربہ کار معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ آپ سے زیادہ میں نے انچی آواز میں کہا مگر میں نے زندگی میں آپ جیسا شخص نہیں دیکھا شاید آپ کو پہلی بار ایسا تماشا دیکھنے کو ملا ہے مجھے آپ ایک پولیس آفیسر سے زیادہ مداری معلوم ہوتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دیجئے مجھے گرفتار کر لیجئے میرے اطراف کے بعد انہیں روکنے کی ضرورت نہیں رہتی اپنے رپورٹ مکمل سمجھیں اور اسے فریم میں لگا کر اوپر بھیج دیں اب آجان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے قائدہ قانون کچھ ہم بھی جان سکتے ہیں ہم آپ کے پاس اس لئے نہیں آئے تھے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور چھان بھی ان کیا بغیر سوچے سمجھے بغیر جو موں میں آئے گا کہتے رہیں گے اگر آپ کی کوئی لڑکی ہوتی اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ پیش آتا ہماری جگہ آپ ہوتے تب ہی کچھ جان سکتے تھے کہ بہت سی باتیں زبان پر نہیں لائی جا سکتی نہ ملوم کون کس عالم میں آپ کے پاس آتا ہے کون سے کانٹے اس کے سینے میں چوبے ہوتے ہیں آپ کو اس لڑکی کے بارے میں اٹھی سیدھی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نہ سوچنے کا ہے وہ چلی گئی ہے اس کے پوچھنے والے موجود ہیں جو باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتی انہیں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک ہی لاتھی ایک ہی پیمانہ ہے یہ کچھ نہیں جانتے میں نے ابا جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے زیادہ انہیں ملوم نہیں ہیں پر میں جانتا ہوں کہ وہ کون تھی وہ میرے ساتھ تھی میں اسے برسوں سے جانتا ہوں وہ ایک ایسے گھر کی لڑکی تھی جہاں سر اونچے نگاہیں نیچی رکھی جاتی ہیں وہ کسی گھر کی ناموز تھی وہ اتنی پاک اتنی اچھی تھی کہ اس کے مطالق بدکمانی کرنا گناہ ہے اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی آپ کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہموش رہیں آپ کو ایک مجرم کی تلاش ہے میں سامنے موجود ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ مجرم آپ کی دسترس میں ہے ایسی ویسی غیر ضروری باتوں سے آپ کو کیا ملے گا وہ میرے بازوں میں ختم ہوئی تھی میرے لیے سب کچھ میرے لیے میری عواز شچرانے لگی کسی کا قصور نہیں ہے میرا قصور ہے مجھے اس کی سزا دیجئے ان لوگوں کو جانے دیجئے وہ نہیں تھا یہ نہیں تھے ضرورت پڑی تو میں آپ کو اپنا ریکارڈ بھی بتا دوں گا اس سے آپ کو کچھ تسلی ہو جائے گی کہ آپ نے ٹھیک آدمی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہیں میرے ہاموش ہونے کے باوجود پولیس آفیسر دیر تک مجھے گھرتا رہا سپاہی ہتھکڑی لیے سامنے کھڑا تھا میں نے اس کے آگے ہاتھ بڑھا دیئے اب اس سپاہی نے مجھے ہتھکڑی نہیں پہنائی تھی وہ پولیس آفیسر کے حکم کا منتظر تھا کہ بیمل ہزیان بکنے لگا نہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو وہ چکتے ہوئے بولا اس سپاہی پر چھپڑ پڑا اس نے اپنے ہاتھ اس کے آگے کر دیئے میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں وہ دیوان کی سے بولا انہیں میرے ہاتھوں میں ڈال دو وہ ان کے ساتھ نہیں میرے ساتھ آئی تھی بردان سے میں اسے بردان سے لائے تھا ہم دونوں ہیدر آباد جا رہے تھے یہ لوگ بس اتفاقا بلکل اتفاقا ہمیں مل گئے تھے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بردان کے ایک بڑے گھر کی لڑکی ہے اس کا باپ بہت بڑا آفیسر ہے وہ میرے ساتھ اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر جا رہی تھی ہم دونوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم گھری چھوڑ دیں یہ لوگ ہمیں دلی میں ملے تھے گاڑی میں سٹیشن پر بیمل سانس لیے بغیر کہتا رہا سب میرا قصور ہے نہ میں اسے گھر سے لاتا نہ وہ اس طرح روٹ کے جاتی وہ وین کرنے لگا میں نے اس کی زبان بند رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن بیمل اپنے آپے میں نئی رہا تھا اس کی آنکھوں سے بتخاشہ آسو بل رہے تھے آواز پٹی ہوئی تھی اسے جیسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے نہ جانے کیا کیا بکے جا رہا تھا بیٹھو بیٹھو شور مت کرو پولیس آفیسر نے گرچ کے اسے کہا وہ سپائیوں کو حکم دیا کہ اسے کابو میں رکھیں انسپیکٹر صاحب یہ سب غلط کہہ رہے ہیں مجھے فانسی دے دیجئے مجھے سولی پر لٹکا دیجئے میں زندہ رہنا نہیں چاہتا اس کے بغیر میں زندہ رہ بھی نہیں سکتا ان کا کوئی دوش نہیں ہے بیٹھو پولیس آفیسر نے ہوت کو کرسی سے اٹھ کے اسے بٹھانے کی کوشش کی عسان میں رہو جو کہنا چاہتے ہو رسان سے کہو مجھے کچھ نہیں کہنا آپ سے میری صرف ایک بینتی ہے وہ گرٹڑا کے بولا مجھے اس کے ساتھ ہی جلا دیجئے میں اس کے ساتھ ساتھ دیرہ رکھو پولیس آفیسر نے ٹھہر ٹھہر کے کہا تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ تھی ہاں ہاں میرے ساتھ بیمل سینے پر ہاتھ مار کے بولا ہم بردان سے آ رہے تھے بردان سے تم بردان میں رہتے ہو وہ اچکیوں کے درمیان بولا پائیں دن پہلے ہم بردان سے چلے تھے ان دنوں میں کہاں رہے پٹنے لکنوں دلی دلی سے ہم حیدر آباد جا رہے تھے پھر کیا ہوا بیمل نے اپنے بال خسوٹ لیے مجھے اس کے سامنے رہنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے اسی وقت ہٹ جانا چاہیے تھا جب اس نے اپنے دیوتا کو دیکھا تھا میں نے اس کے لئے مشکل پیدا کر دی تھی مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میرے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ کتنی ملچن میں کھر گئی ہوگی میں چلا جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا میرا کیا کام رہ گیا تھا جو میں اس کے سامنے موجود رہا تم کیا کہہ رہے ہو یہی بات انسپیکٹر صاحب یہی بات تھی میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں میری بات کے یقین کیجئے تمہاری باتیں بلکل سمجھ میں نہیں یاری کھل کے بتاؤ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا آپ کچھ مت پوچھئے وہ دیوانوں کے مانت چلانے لگا وہ کہاں ہیں اسے آپ نے کہاں بھیج دیا ہے مجھ اس کے پاس لے جائیے صرف ایک بار صرف ایک بار میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہیں انسپیکٹر صاحب مجھ اس کے پاس لے چلیے لے چلیں گے تمہیں اس کے پاس بھی لے چلیں گے پولیس آفیسر نے مزاقہ خیز انداز میں سے چمکارتے ہوئے کہا مجھے بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کون سی زیادتی کی تھی کس بات کی معافی مانگنا چاہتے ہو میں نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے سب سے بڑا دوشی میں ہوں میرے دل میں ضرور کوئی کھوٹ آگئی تھی انسپیکٹر صاحب کیسی کھوٹ پولیس آفیسر متجسس لہجے میں بولا تم نے اسے دھوکہ دیا تھا نہیں نہیں وہ ویشہ سے اپنا سر چھٹکنے لگا پھر پھر تم نے کیا کیا پولیس آفیسر نے چلبلے بان سے پوچھا تم کہتے ہو کہ تم سے بھگا کے لائے تھے ایسا مت کہیے بیمل حضیانی انداز میں بولا وہ دیوی تھی پانچ دن تک تم اس دیوی کے ساتھ رہے تنہا تم نے اس کے ساتھ ضرور کوئی پولیس آفیسر اپنی اوچھی بات پوری نہیں کر سکا تھا کہ بیمل نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے موں پر تماشے مارنے لگا قریب کھڑوے سپاہیوں نے اسے کمر سے پکڑ لیا تھا مگر اس کی پچھاڑوں سے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کے جسم میں نجانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا چند لمحوں تک وہ دیوانہ بار کمرے میں مڈلاتا شور مچاتا رہا وہ سامنے کے دروازے سے بھاگ جانا چاہتا تھا وہاں سپاہیوں کی دیوار دوسری طرف سے سپاہیوں نے مجھے روک لیا تھا پولیس آفیسر ایک کونے میں ہو گیا تھا اور چک چک کے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا اتنی دیر میں ویمل نے پولیس آفیسر کی میز پر رکھا اور چاکو اٹھا لیا جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ میں چاکو دیکھا اب باجان اور سپاہیوں کی گرفت سے اس کو چھڑا کے میں اس کی جانب جست لگائی میں اسے ضرور تھام لیتا لیکن مجھے دیر ہو گئی ویمل چاکو اتھا چکا تھا میں نے جب اسے سنبھالا اور چاکو اس کے سینے سے باہر نکالا تو وہ اتنا ہی کیا سکا کہ اسے سونیا کے ساتھ ساتھ چلایا جائے اس کے سوا اسے کچھ کہنے کا وقت نہیں ملا اس نے میرے ہاتھوں میں دم دوڑ دیا اس رات کے بعد میں نے پولیس آفیسر کو نہیں دیکھا اس کی بجائے دوسرے کئی افسران پولیس اسٹیشن آ گئے تھے میں نے انہیں سونیا کے باپ جیلر صاحب کا پتہ بتا دیا تھا ابا جان کا استفسار پر ایک سپاہی کے ذریعہ میں میڈیکل رپورٹ کا پتہ بھی چل گیا تھا لیکن انہوں نے ہمیں تیسرے دن صبح آزاد کیا ہم حوالات کی کورٹری سے باہر آئے تو جیلر صاحب وہاں موجود تھے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی تھی ان کی آنکھیں سوجی ہوئی اگلی ہوئی تھی مجھ سے انہیں سلام بھی نہیں کیا جا سکا وہ پہلے سے بہت بوڑے نظر آ رہے تھے میں ان کے سامنے کسی مجھوں ہی کی طرح کھڑا تھا مجھے ان سے بہت ڈر رکھ رہا تھا کہ یہ مجھ سے کیسے کیسے سوال کریں گے مگر جیلر صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا ایک لفظ بھی نہیں وہ مجھے خالی خالی نظروں سے تکتے رہے اور انہوں نے خود ہی بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا میری ہچکیاں بند گئی جیلر صاحب الٹا مجھے تسلی دینے لگے اس دن وہ سونیا اور بیمل کو اپنے ساتھ لے گئے میں نے ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن انہیں اپنا ہی ہوش نہیں تھا جو مجھے جواب دیتے میں خود رک گیا میں وہاں جا کے کیا کرتا میں نے چلتے وقت ان سے سونیا اور بیمل کے چہرے دیکھنے کی بھی اتجا نہیں کی جس وقت ان کی گاڑی روانہ ہونے والی تھی ان کے ڈبے کے گرد بھیڑ لگ گئی تھی وہ سے پولیس افسران مسافر سٹیشن کے لوگوں نے رخصت کرنے آئے تھے بھیڑ میں مجھے وہاں پیرو زورا اور مارٹی بھی کھڑے نظر آئے جیلر صاحب کی گاڑی دو بجے کے قریب چلی گئی تھی پانچ بجے ہم بھی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے ہمارے سوار ہوتے ہی پیرو زورا اور مارٹی بھی ڈبے میں آکے ان سب کے چہرے دندلائے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سی گاڑی میں بیٹھے ہیں کس طرف جا رہے ہیں میرا دل اب کہیں جانے کو نہیں چاہتا تھا آباجان ساتھ نہ ہوتے تو میں کسی طرف بھی نکل جاتا کسی ویرانے کی طرف جہاں آدمی نہ رہتے ہوں آباجان نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا میں بیٹھ گیا وہ ٹھہرے رہتے تو میں بھی ٹھہرا رہتا مجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا تھا وہ جہاں چاہیں لے جائیں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا کوئی زد نہیں کروں گا ڈبیو میں چڑھتے ہی میں ایک برد پر آ کر پڑا رہا میرا بند بند دھکھ رہا تھا گاڑی چلی تو پیرو دادا میرے برد پر آ گیا اور میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا مجھے سب کچھ اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگ رہا تھا جیسے میری آنکھیں چھوٹ دیکھ رہی ہوں ہاں پناہ وجود بھی مجھے ایک دھوکہ نظر آتا تھا پیرو کی تھبکیوں سے میرا جسم اور ڈھیر ہونے لگا مگر میں اسے روک بھی نہیں سکتا تھا میں نے آنکھیں بند کرنی تھی لیکن بنیائی صرف آنکھوں کی ہی تھوڑی ہوتی ہے ان دینوں کے آنے کے باوجود ڈبے کے سکوت میں کوئی فرق نہیں پڑا وہ سب ایک دوسرے سے بے تعلق سے اپنے نشستوں پر ہموش بیٹھے تھے تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہو گیا تھا گاڑی اسٹیشنوں پر ٹھہرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اسٹیشن آنے پر کوئی باہر نہیں گیا رات کو پیرو میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا وہ جب تک بیٹھا رہا مجھ پر بوجھ بنا رہا سب مختلف برتوں پر لیٹ کہتے لیکن ان میں سے کسی کو نین نہیں آئی تھی وہ کروٹے بدلتے اور گہری گہری سانسے بھرتے رہے رات کو کسی وقت ابباجان اپنی برت سے اٹھ کے میرے پاس آگئے انہوں نے ججکتے ہوئے میرے باتے پر ہاتھ رکھا اور جھک کے میرا چہرہ دیکھا میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کے ہاتھ مجھے اپنی پیشانی پر برک کی طرح سرت محسوس ہوئے ابباجان بیچینی سے میرے ہاتھ کلائیاں اور میری کردن ٹرولنے لگے میرا سارا جسم چل رہا تھا وہ فوراں ہی پلٹ گئے مجھے سامان کا کھوڑنے کی آواز آئی چند لمحوں بعد وہ واپس آئیت ان کے ہاتھ میں گلاس تھا انہوں نے ایستگی سے مجھے دوا پینے کے لیے کہا میں نے کسی کراہ کے بغیر دوا حلق میں انڈیل لی پیرو زورا اور مارٹی بھی اٹھ گئے تھے ابباجان پھر وہیں میرے سرحانے بیٹھ گئے اور میرا سر تپانے لگے انہوں نے کوئی اشارہ کیا ہوگا جب ہی پیرو زورا اور مارٹی میرے سامنے سے ہٹ گئے تھے ابباجان نے میرا جسم کمبل چاندروں سے لپیٹھ دیا تھا وہ وہیں بیٹھے نہ جانے کیا کیا پڑھ کے پھوکتے رہے ببرو بار بار وہ چونکے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے انہیں بار بار شاید یہ حدشہ ہوتا کہ کہیں میں مر تو نہیں گیا ہوں ہر بار میں آنکھیں کھول کے انہیں یقین دلاتا تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بے فکر ہو کر سوچائے میرے لئے اتنے پریشان نہ ہوں موت میری قسمت میں شاید نہیں لکھی ہے میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا مرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کچھ ہوش نہیں ہے میں نے کیا بتاتا کہ ہوش جاتا ہی نہیں کسی بیچوں کی طرح میرے جسم میں کہیں چمٹ کے بیٹھ گیا ہے اندر ہی اندر مجھے ڈنک مارتا رہتا ہے میں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو میری رگے کٹنے لگتا ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے بہت عجیب عجیب شکلیں نظر آتی ہیں بے ہنگم سے ایک شور سنائی دیتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھپکے چھپکے میری جان کھینچ رہا ہے کوئی میری روح مٹھی میں بند کر لیتا ہے میں اباجان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی برت پر چلے جائیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں لیکن میرے ہونٹ تھر تھرہ کے رہ جاتے تھے میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی تھی رات کا آخری پہر ہوگا کہ پیرو نے انہیں میرے پاس سے اٹھا دیا اور خود ان کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اباجان کے ہٹ جانے سے میرے سر سے کوئی بار سے اتر گیا تھا صبح سورج جب خوب نکل آیا تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ اباجان نے ایک بار پھر مجھے دوا پلائی کچھ ہی دیر میں مجھ پر غشی سی تاری ہونے لگی دوبارہ ان کے اٹھانے پر ہی میری آنکھ کھلی گاڑی ٹھہری ہوئی تھی شام کا وقت تھا بار اسٹیشن پر بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی میرے اٹھتے ہی مارٹی بھیگی ہوئی تولیا سے میرے اممو صاف کرنے لگا زورہ کے ہاتھ میں تھمے ویں کلاس سے میں نے کلی کی تمام سمان دروازے کے قریب رکھا تھا سمان دے کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہیں اترنا چاہتے ہیں زورہ اور مارٹی نے مجھے سہارا دے کر اٹھانا چاہا میں نے انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیا میں اپنے پیروں پر کڑا ہو سکتا تھا ٹبے سے اترتے ہی اسٹیشن کی عمارت دیکھ کہ میرا ماتھا ٹھنکا یہ حیدر آباد کا نان پلی اسٹیشن تھا ابھی ذرا سمل کے راجہ پیرو نے میرا بازو سور سے تھام لیا وہ حیدر آباد ہی آئے تھے فضول اپنا وقت ضائع کرنے آئے تھے کاش ناکو سے چلتے وقت میں ان سے کہہ سکتا کہ وہ اپنا رستہ کوٹا نہ کریں میں بھی انہی کے ساتھ چل رہا ہوں میرا کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں ہے میں ان سے بادہ کرتا ہوں کہ آپ کوئی زد نہیں کروں گا کسی سے بھی نہیں وہ کہیں گے تو میں گھر سے بھی باہر نہیں نکلوں گا میرا دل کہتا ہے یہاں کوئی نہیں ہوگا مگر اب وہ حیدر آباد آئی گئے تھے تو نہ میرا ان سے لوٹ جانے کو کہنا مناسب تھا نہ اس سے کچھ حاصل تھا میں ان کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتا رہا سٹیشن پر حاسی بھیڑتی باہرانے پر بہت سے لوگوں نے ہمیں گھیر لیا ہر شخص ہمیں اپنے ہوتل لے جانے کے لئے اسرار کر رہا تھا لیکن ابباجان نے شاید پہلے ہی تیکر لیا تھا کہ وہ کون سے ہوتل میں ٹھہریں گے ابھی بتیاں نہیں جلی تھی شام کی سرمئی روشنی ہاتھ طرف پھیلی ہوئی تھی سٹیشن کے سامنے تین اطراف ہوتل اور چائے ہانے بنے ہوئے تھے اس ہڑک پر سائیکلوں رکشاؤں گاڑیوں کا شور پونچ رہا تھا سواری کی انتظار میں ہم باہر کرے تھے کچھ ہی دیر میں ایک جانب سے زورہ موٹر میں بیٹھا ہوا آیا ہم اسی میں سوار ہو کر عابض شاہ روڈ پر واقعہ بکاجی ہوتل میں اتر گئے یہ ایک بڑا سر سبز اور صاف و شفاف ہوتل تھا کسی محل کی مانت جیسے سے میں ہم آکے ٹھہرے اس کی سجاوٹ بھی شہانہ تھی وہ پورا ایک مکان تھا سونے کے لیے دو کمرے بیٹھنے کا ایک وسیق کمرہ کالین پانوس سوفے بڑی گول میز آئینے کیٹکیوں پر رنگ پرنگے پرتے وہاں دنیا بھر کی چیزیں موجود تھی مودب بوردی خدمت کار علک پیرو کی تلبی پر ہجام کمرے میں آکے انہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل لنگت کچھ واپس آئی اب آجان کے کہنے پر میں نے بھی کپڑے بدل لیا تھے چائے پی کے وہ چاروں نشستگاہ میں میرے گرد بیٹھ گئے اور ہموشی بیٹھے ایک دوسرے کا موہ تکتے رہے ان کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی بار بار ان کی سوالی نظریں میرے طرف اٹھتی تھی گزرا ہوگا کہ اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اس کے اشارے پر میں سٹھ پٹا سا گیا تھا مگر فوراں اٹھ کڑا ہوا ہم دونوں ان سے کہے بغیر کمرے سے باہر آ گئے تھے ہوتل کے گزرگاہ میں رکھ کے اس نے سرکوشیانہ لہچے میں پوچھا جانی ابھی چلے کہاں میں نے بدحواسی سے کہا ادھر ہی ابھی ٹیمے راجہ دیا جلے دیری نہیں ہوا ہے ہاتھ پیٹ ٹھیک چلتا ہے تو ابھی ادھر جا کے دیکھتا ہے نہیں دادا کہیں مت جاؤ کیوں راجہ وہ حیرانی سے بولا بس دادا گھر چلو اے نہیں وہ میری پیٹ پر تھپ مارتے ہوئے بولا ایسا کیسے بولتا ہے ادھر پھر کیا مخول کرنے کو آیا ہے ہاں ایسا ہی لگتا ہے میں نے بے چینی سے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا کہیں جانے کو نہیں چاہتا وہاں جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہیں بھی کہیں بھی جانے سے کچھ نہیں ہوگا بس دادا گھر لوٹ چلو ادھر بھی کوئی نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوئیں گا وہ تنکے بولا ادھر تنے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا پتہ دیکھا تھا لیکن اس نے مجھے گلے سے چمٹا لی اور کہنے لگا کہ یوں حسنہ نہیں ہارتے آدمی کو آخری دم تک امید باقی رکھنی چاہیے دادا مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے ڈوپتی آواز میں کہا کہے کا ڈر وہ میرے بازو پکڑ کے جھوڑنے لگا اور بے قراری سے بولا اپن یہ کیا سنتا ہے راجہ جانی قسم سے وٹھل بھائی ادھر ہوتا تو ابھی تیرے کو اٹھے ہاتھ کا دکھاتا میری بات مان لو دادا میں نے آج جی سے کہا ابھی سب کچھ اپن پر چھوڑ دے راجہ اپنے آپ پر اتنا بوجھ مددار ادھر اپن کا کچھ ٹھیک چلتا ہے وہاں کے مٹکا کے بولا پھر نرمی سے کہنے لگا پر اپن سمجھتا ہے ابھی تیرے ماتھے سے ادھر ناک پور والا پری کا نشہ نہیں اترائے ایسے اتر بھی نہیں سکتا راجہ وہ تجھ کو جامنی بھائی والا بات یاد ہوگا ادھر بھی سالہ ایسا ہی کچھ ہوا تھا اوپر جا کے جامنی بھائی ابھی تک اپن سے مستی کرتا ہے چاکو وہ اپنے کو مار کے نہیں گیا تھا اب ان کی چھاتی میں بھونک کے گیا تھا پر راجہ تیرے دادا نے مرد بن کے ہی جامنی بھائی کا دعو بھکتایا ہے جامنی بھائی کے ٹیم اب ان بھی تیری عمروں کا تھا سونی آپ ان کو بھی وہ ایک دم دیوی کے معافق میرا جسم پتھرانے لگا تھا پھر وہ مجھے دکیلتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا ابھی چل کے ادھر دیکھتا ہے وہ حتمی لیچے میں بولا سالہ اب نہیں تو سویرے کا گاڑی پکڑ لے گا ابھی تو اپنے من میں اندھیرہ رکھے ہی چل زیادہ زیادہ لوٹ آئے گا پھر اور کیا ہوئیں گا وہ اٹل سے باہر آ گیا تھا گیٹ کے سامنے ہی ہمیں ہاتھ کا رکشہ مل گیا اسے یاد تھا کہ مراد آباد کے مسافر آنے کے ریجسٹر میں مولوی صاحب نے حمایت نگر کا پتہ لکھوایا تھا آبد شاپ روڈ سے وہاں کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا روشنیاں جل چکی تھی لیکن ابھی اندھیرہ گہرہ نہیں ہوا تھا سڑکوں پر ہر چانب رہگیروں اور سواریوں کا اشزام متحرک تھا ساری دکانیں کلی ہوئی تھی کینکوٹی سے گزرتا ہوا رکشہ جلد ہی حمایت نگر کے علاقے میں داخل ہو گیا پیرو نے پہلے ہی نکڑ پر اسے چھوڑ دیا اور اندر چوڑی گلی میں کچھ دور تک پیدل ہی چلتا رہا اس کی تیز رفتاری کا مجھے بھی ساتھ دینا پڑ رہا تھا پیرو کو پورا پتہ ازبر تھا راستے میں ایک رہگیر کو متوجہ کر کے اس نے خورم منزل کا پتہ پوچھا وہ شخص خود نوارد تھا مگر کچھ آکے چل کے پر چون کے ایک دکان سے ہمیں خورم منزل کا راستہ ملوم ہو گیا حمایت نگر کے سارے علاقے میں بڑے بڑے مکانات تھے ان کی طرز تعمیر ہی سے ظاہر تھا کہ وہاں بڑے لوگ رہتے ہیں یہاں ملومی صاحب کے رہنے کا ویسے بھی کوئی امکان نہیں تھا لیکن پیرو دکاندار کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھتا رہا چند منٹ کی مسافت کے بعد ہم خورم منزل کے سامنے تھے لمبی چوڑی چار دیواری کے اندر وہ ایک جدید طرز کی کوٹی تھی چار دیواری میں ہر طرف اونچے اونچے درہت اٹھے ہوئے تھے یہاں آکے جیسے مجھے کچھ ہوش آ گیا تھا میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا مسافرانی کرجسٹر پر یہی پتہ لکھا تھا کیا عجب وہ یہی ہوں کوئی تو بات ہوگی جو مولوی صاحب نے یہاں کا پتہ لکھوایا تھا کیا ملوم ابھی وہ میرے سامنے کھڑے ہوں میرے سارے جسم سے پسینہ پھوٹنے لگا لوہے کے بڑے گیٹ پر سیاہ اور دربان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وزرکتہ سے بہت کوئی عرب ملوم ہوتا تھا پیرو نے اسے سلام کیا اور تصدیق کی کہ حرم منزل یہی ہے دربان اس بات میں جواب دیا پیرو نے اسے مولوی صاحب کا نام لیا نکو بابا دربان الجوے لہجے میں بولا یہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا یہاں نواب غازی سروت یار جنگ رہتے ہیں میں نے گہری سانس لی یہ سن کر مجھے کچھ سکون سا ملا تھا ادھر مولوی محمد شفیق نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا پیرو نے تقرار کی ابھی کیا بولا آپ کو دربان نے تلخی سے کہا کبھی رہتا بھی نہیں تھا دربان نے اسے بتایا کہ جب سے کوٹی تعمیر ہوئی ہے یہاں ایک ہی خاندان رہتا ہے نواب قدرت یار جنگ کا خاندان پیرو اس کا جواب سن کے چند لمحے تم سادے کھڑا رہا میں نے بیچ میں دھغل نہیں دیا کیا اب ان نواب صاحب کو مل سکتا ہے پیرو نے سلتہ جا کی اب ان بہت دور سے آئے ہیں ہو سکے تو اپنے ساتھ تھوڑا مہربانی کرو دربان قسم سانے لگا اور آخر پیرو کے سرار پر آمادہ ہو گیا ہمیں وہاں ٹھیرا کے اور دروازہ بند کر کے وہ کوٹی میں گیا پچند ہی منٹ بعد واپس آ گیا نواب صاحب نے اجازت دے دی تھی دربان نے ہمیں عمارت کے کاراستہ کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا اندر سے ایک ملازمہ نے آگ کے ہمارے آگے خوشک میوہ قیوے کے پیالے رکھ دی کچھ دیر بعد شیروانی میں ملبوس ترمیانے کا مضبوط کارٹی کا ایک شخص اندر داخل ہوا عمر پچیس سال کے قریب ہوگی رنگ سرمائی آنکھیں بڑی اور لال لال تھی ہم دونوں کھڑے ہو گئے نیاز مند کو سروت یار کہتے ہیں وہ بھاری آواز میں بولا اور ہمیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا وہ ہمیں دیکھ کے کچھ متززب سا ہو گیا تھا لیکن متعنت سے پوچھنے لگا کہ وہ ہماری کیا خدمت کر سکتا ہے آپ ان کو ایک آدمی کی تلاش ہے نواب سب پیرو نے دبے لہجے میں زبان کھولی آپ ان کو پتا لگا تھا کہ وہ ادھر ہی رہتا ہے کون سے آدمی کی نواب نے تردود سے پوچھا اس کا نام مولوی محمد شفیق ہے مولوی محمد شفیق ہاں ہاں پیرو نے اس طراب سے کہا آپ ان کو مراد آباد سے پتا چلا تھا کہ وہ ادھر ہی رہتا ہے آپ ان نے اس واسطے آپ کو تکلیف دیا ہے اگر وہ ادھر نہیں رہتا تو شاید آپ اس کے بارے جیزی سے کہا ہاں وہی وہی مولوی شفیق صاحب کیا آپ انہیں جانتے ہیں اس کے ماتے پر سلوٹیں پڑ گئیں ہاں وہ پلکے پٹ پٹاتے ہوئے بولا مجھے ان سے کسی قدر نیاز حاصل ہے لیکن اصل میں یک یک کچھ کہتے کہتے رکیا اور متحش نگاہوں سے ہمیں گورتا ہوا بولا موف کیجئے مجھے آپ حضرات کے تعرف کا موقع نہیں مل سکا پیرو اچھل کے بولا اس کا نام بابر زما ہے اور آپ ان کا نام سفدر علی پیرو کو جلدی میں کوئی اور نام یاد نہ آیا تو اس نے ابا جان ہی کا نام لے دیا نواب نے سر ہی لا کر کہا وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا کہ پیرو نے اسے بولنے نہیں دیا آپ ان مولوی صاحب کی کھوچ میں ہیں بہت دنوں سے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا جیسے آپ ان کو مرادباد میں ادھر کا معلوم ہوا آپ ان سیدھا حیدر آباد آ گیا آپ ان بہت مجبوری میں آپ کے پاس آئے اگر آپ کو جانتے ہو تو آپ ان کو بتا دو آپ کا بڑا عیسان ہوگا پیرو نے ایک ہی سانس میں کہنے کی کوشش کی ضرور ضرور نواب ججکتے ہوئے بولا مگر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو ان کی اس قدر تلاش ہے ایسا ہی ہے کچھ نواب صاحب پیرو نے اس دراری لہجے میں کہا اگر آپ سب سمجھتے ہو تو مجھے کچھ بتائیں ابھی اپنے آپ کو کیا بولے سمجھو آپ ان کو اس کا کوئی چیز لوٹانا ہے پیرو کا جواب سن کے اس کی آنکھوں کی بیچینی کم نہیں ہوئی شاہستگی سے بولا آپ کی بات مجھ پر واضح نہیں ہوئی شاید آپ کی مراد ہے آپ کو ان کی کوئی امانت لوٹانی ہے اور وہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں ایک دم ایسا ہی ہے پیرو اچک کے بولا نواب مولوی صاحب کے بارے میں ضرور کچھ جانتا تھا میں نے سوچا اسے وضاحت کر دوں لیکن میری سانسے ہلک میں اٹکی ہوئی تھی آپ مولوی صاحب کی بلا کے کوئی عزیز نواب کی بات ادھوری رہ گی پیرو نے باوجلت کہا ایسا کوئی بات نہیں ہے جو آپ کچھ اور سوچو ابھی اپن کا بات ذرا دھیان سے سنو نواب صاحب یہ مولوی صاحب کا رشتہ دار ہے اور اپن کا اس سے چھوٹے بڑے کا ناتا ہے آپ ان کا بیٹا محفق سمچو ادھر بمبئی میں آپ ان کے پاڑے میں ساتھ کام کرتا ہے پیرو ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا ابھی کچھ سمجھا نواب صاحب مولوی صاحب آٹھ نو سال سے مراد آباد میں نہیں رہتا اس کے لئے بہت پریشان ہے پیرو نے رکھ کے پوچھا ٹھیک ہے نواب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا ادھر بمبئی میں تھا کہ مولوی صاحب سالو بعد بطن لوٹا اور اپنا مکان بیچ کے پھر کہیں چل دیا بمبئی سے گھر لوٹنے پر اس کو پتا چلا کہ مولوی صاحب مراد آباد آیا تھا اور مسافر آنے میں ٹھہرا تھا کاغذ پر آپ کا پتا لکھا تھا اب یہ آپ نہیں سمجھے ہو تو آپ ان کو بولو نہیں نہیں نواب نے کسی قدر حجالت سے کہا میں سمجھ گیا آپ کو میری یہ حجت نگوار گزری ہے تو مجھے افسوس ہے آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں آپ کے کسی کام آنے پر مجھے مصررت ہوگی مگر ایک بات غور طلب ہے آپ فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب سالوں بعد مراد آباد آئے تھے اور وہاں سے پھر کہیں چلے گئے لازمان وہ مراد آباد میں مشترک دوستوں اور عزیزوں سے ملے ہوں گے ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے کہ کسی امانت کی واپسی کے سسلے میں ان کے عزیز بابر زما صاحب ان کے لئے مصدرب ہیں مولوی صاحب کو ان کے ذریعے بابر زما صاحب کا پتا بھی مل جانا چاہیے ظاہر ہے مراد آباد سے اپنی ادم موجودی کے سبب آپ نے اتنی احتیاط یقینا کی ہوگی کہ اگر کوئی بھولے بڑھ کے وہ ادھر آنکلیں تو آپ کا بمبئی کا پتا دے دیا جائے آپ کے گھتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ سے رابطہ قائم نہیں کیا گویا انہیں اپنی امانت کے سسلے میں کوئی تردد نہیں ہے اور وہ اپنی گوشہ نشی زندگی میں کسی کے دہلاندازی پسند نہیں کرتے مولو آپ کا لبو لہجہ شہستگی سے آری نہیں تھا آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا وہ تھیکے لہجے میں بولا پیرو نے پہلو بدل کے میں اطرف دیکھا اور تندی سے کہنے لگا نماب صاحب آپ ٹھیک ہی بولتا ہے شاید ایسا ہی ہو کہ وہ اسے ملنا نہیں چاہتا ہو ادھر برس گزرے آپس میں ایسا ہی کوئی انیس بیس بات ہو گیا تھا جو وہ صدا کے لئے روٹ کے چلا گیا خط پتر بھی کچھ نہیں بھیجا پیرو کو پھر بہانہ ہی تراشنا پڑا قسم ساتھا ہوا بولا ابھی یہ اس سے مل کے معافی مانگنا چاہتا ہے مولوی صاحب کی بہن نے اس کا جو جائداد ہتھیا لیا تھا یہ اس کا بیٹا اب اس کو واپس کرنا چاہتا ہے اس کو اس سے ملنے دیو دونوں ایک بار ملے تو سارا بادل خلاص ہو جائے گا نماب نے ہنکاری بھری اور پہلی بار اس کے چہرے پر بشاشت کے اثار نمدار ہوئے مگر چند ثانیوں کے لئے پھر وہ جیسے کہیں کھوسا گیا ابھی آپ کیا سوچنے لگے ہو نماب صاحب کیا آپ کو اپنے بولے پر یقین نہیں آتا ہے پیرو نے اسے چھپ دیکھ کے ٹوکا نہیں حضرت وہ سر اٹھا کے بوجھے لہجے میں بولا ایسی بات نہیں ہے پھر آپ چھپ کیوں ہوتے ہو سوچتا ہوں کیا بتاؤں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں نماب نے افسردگی سے کہا کاش میں آپ سے یہ سب کچھ نہ بوجھتا آپ کا استراب دیکھ کے مجھے کچھ وحشت سی ہوئی تھی چونکہ برحال مولوی صاحب سے ایک ربت خاطر مجھے بھی رہا ہے جانے آپ نے میری ان غیر ضروری باتوں سے کیا توقع باندھ لی ہو مجھے آپ کو پہلی بتا دینا چاہیے تھا کہ میں مولوی صاحب کیبلہ کے مجودہ قوائف سے قطعی لا علم ہوں کیا مطلب ابھی آپ کیا بولتے ہو نماب صاحب ہاں حضرت سچ یہی ہے میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا آپ کی تاثر انگیز باتیں سن کے مجھے آپ خفت ہو رہی ہے کہ میں آپ کے کسی کام نہیں آسکتا آپ کو کچھ نہیں معلوم یہی سمجھئے وہ معذرت خوانہ لیچے میں بولا میں آپ کو بتاتا ہوں مولوی صاحب سے میری شناسائی والد مرہوم کے توسط سے ہوئی تھی ان دونوں کے مراسم دیرینہ تھے میرا ان کا تعلق بھی عدب سے زیادہ نہیں رہا دو سال ہوئے والا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے کوئی ڈیڑھ مہینے پہلے غالباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہوگا مولوی صاحب یہاں تشریف لائے تھے وہ یہاں آئے تھے میں نے ڈولتی آواز میں پوچھا جی ہاں وہ تشریف لائے تھے وہ زیری لبی سے بولا پھر وہ کہا اب ان کا مطلب ہے وہ کچھ بول کے نہیں گیا میں یہی عرض کر رہا ہوں نواب کے لہجے میں مایوسی شامل تھی وہ تر سے پہلے جب وہ تشریف لائے تھے یہی قیام کرتے تھے لیکن اب زمانے بعد ان کا آنا ہوا انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے رفیقے خاص والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے اصل میں وہ انہی سے ملنے آئے تھے بابا جان کی موت ان کے لئے ایک بڑا صدمہ تھی دے تک سکتے میں بیٹھے رہے ویسے بھی کچھ پریشان نظر آتے تھے میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ یہیں ٹھہریں جس طرح والد صاحب مرہوم کے وقت ٹھہرا کرتے تھے اس گھر کے مکینوں میں اب کوئی وزرگ نہیں رہا وہ جلت میں تھے فرمانے لگے میں ایک ضروری کام سے مراد آباد جا رہا ہوں جلد ہی واپسی ہوگی پھر یہیں ہی ہیدر آباد میں مستقل قیام کا ارادہ ہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی میری خواہش ہے کہ ہیدر آباد آ کے آپ غریب آنے ہی کو اپنا گھر سمجھیں آپ کو کہیں اور قیام کی فگر نہیں کرنے چاہیے چھپ ہو کہ کوئی جواب نہیں دیا ان کے چیرے کے گوبار سے مجھے احساس ہو چلا تھا کہ وہ کسی دکھ میں ہیں لیکن کچھ پوچھنے کی جورت نہ ہو سکی غالباً ان کا یہیں آنے کا خیال ہوگا جو انہوں نے یہاں کا پتہ لکھوایا تھا اب آپ سے معلوم ہوا کہ وہ مراد آباد سے روانہ ہو چکے ہیں ضرور راستے میں کوئی الجن پیش آگئی ہوگی جو اب تک نہیں آسکے یہی کچھ تشویش کا باعث تھا اور ہے مجھے آپ سے اتنا کچھ جاننے کی جستجو ہوئی اور آپ کے دل شک نہیں ہوئی دنیا بہت پوری ہے اپنے سائے سے بھی آدمی کو شک ہوتا ہے کسی شخص کے ماتے وہ اس کی نیت نہیں لکی ہوتی اتنے دنوں بعد کوئی انہیں اچانک اس طرح پوچھتا ہوا آتا ہے تو ایک بیچیاں نہیں پیدا ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ ایک قدرتی عمر ہے آپ بھی میری جگہ ہوتے تو